کہ یہ پنگا لے گا یہ مروائے گا یہ مروائے گا امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاز واپنے اسلام آباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا ہے کوئی ساڑھے چار یا پونے پانچ عرب روپے بنتا ہے یہ پڑھا ہے اتنے میں آپ کو پڑھا ہے یہ دورہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں فاتف کا اجلاس جاری ہے ویری میں سے کون ہے جس نے وزیعظم کو دھکا دیا اس وقت ہم اگر آپ انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں میں عام زبان میں بات کروں تو ہم اس وقت انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے اندر مامو بن گئے ہیں ہمارے پرائی منسٹر کی موجودگی کے اندر ایک وہاں پہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا تو یہ اگر آپ اس میں سے کوئی آپ اچھائی ڈونڈتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا تو دوستو اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے عمران خان کے رسیہ کے دورے میں کیا ہوا اور روس دورے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا اس بارے میں پاکستانی پترکاروں کا کافی فونی ریاکشن ہے اس ریاکشن کو ڈیپنیٹلی آپ کو سننا چاہیے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندر بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شیل کو سبسکرائب کرے گا مسخروں کو جوکروں کو لے کے جاتا ہے جوکر جوکروں وہ سارے جوکرے کٹھے ہوکے وہ اس طرح سیلفیاں بنا رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسے ٹک ٹاک کے لیے انہوں نے وہ پرائز کمپیٹیشن میں کرنا کوئی سبسٹنس نہیں کچھ نہیں جہالت کے چلتے پھرتے شاکار بدترین دورہ صدر پیوٹین نے ساتھ وہ چھوٹی سی وہ اس بیٹھنے کی تصویر اگر آپ دیکھ لیں نا کہ جس طرح سے یہ خانزہ بیٹھے ہوئے ہیں مہدب بن کے کانسٹیبل کی طرح اور جس طرح پیوٹین بیٹھا ہوا ہے ایک اس کی طرح باڈی لینگوی جس طرح سے وہ بیٹھا ہوا ہے نہ اس طرف کوئی جھنڈا اس نے اپنے ملک کا لگا رکھا تھا نہ اس طرف کو پاکستان کا جھنڈا تھا نہ ہی کوئی جوائنٹ کمیونکے ایک ہوتا ہے آپ مطلب دو سربراہ مل رہے ہیں کوئی ایسی کوئی ایسا تو نہیں درشید چھیدہ آگیا میدنوں ملنے آستے تھے انہوں کیا کہ جانتو پہلے یار یاد رکھی کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی جوائنٹ کمیونکے کوئی مشترکہ لامیہ نہیں ایک گرینڈ مفتی سے ملے ہیں ان کے ساتھ سارے وہ جی وہ غریب ٹوپیاں پہن کے یعنی ریشین وہ جو برف کی وہ جو ایک خاص انداز کی ان کی کیپس ہوتی ہیں وہ پہن کے تو یہ موڈلنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے وہاں یعنی ایک موڈل کر رہا دیکھو یہ میری تصویر دیکھو کیسی ہے دوسرا کہہ رہا میری تصویر کیسی ہے تیسرہ یہ موڈلنگ کر رہے تھے کوئی مشترکہ لامیہ نہیں کوئی یعنی عجیب بیذتی اور عجیب اب اب اس کو بھی یہ کہنے کامیاب دورہ ہے میں پھر وہی پرانی والی بات وہ چین پہ جو یہ کہہ رہا تھے کہ بھائی ہاں اگر تم یہ سمجھ رہا تھا کہ رشاہ جاؤ گا تو تمہیں مرغہ بنا کے جوتیں ماریں گے وہ تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا لیکن باقی جو بیستی کر سکتی تھی تو وہ کر دی اگر یہ محسوس کرنے والے ہوں اچھا اگلی بات سنیں امریکہ نے اس سے پہلے بھی لاغز میں میں تشویش کا اظہار کر رہا تھا باقی ہر کسی کوئی تشویش تھی کہ یہ پنگا لے گا یہ ہمیں مروائے گا یہ مروائے گا امریکہ نے جناب نیشنل بینک آف پاکستان کو 55 ملین ڈالرز کا آج اس سے پہلے کہ اس کا جہاز واپنے اسلام آباد لینڈ ہوتا اس نے جرمانہ فائن کر دیا ساڑھے چار یا پونے پانچ ارب روپے بنتا ہے یہ پڑا ہے اتنے میں آپ کو پڑا ہے یہ دورہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں فاتف کا اجلاس جاری ہے ویری بیڈ نیوز یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یو اس آتھارٹیز فائنڈ نیشنل بینک آف پاکستان کتنا 55 ملین ڈالرز ان سپریٹ آرڈرز ویڈ دی یو اس فیڈرل ریزرف بورڈ اناؤنسنگا 20.4 ملین پینلیٹی فور انٹی منی لانڈرنگ ویولیشنز ختم ہوئی بار انٹی منی لانڈرنگ ویولیشنز ہوئی ہے کس نے کی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان نے کی ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کون سا ہے حکومت کا بینک ہے پرائیویٹ نہیں ہے نیشنل بینک آف پاکستان اس کو جب یہ فائن ہو گیا ہے اور اس وقت ہوا ہے جب فاتف کا اجلاس جاری ہے پیرس میں یہ پہلا رسید ہے خان کے دورے روس کی پہلی رسید ہے جو ملی ہے محصول ہو گئی ہے طبیعت خوش ہو گئی ہے آپ کی اور پی ٹی آئی یہ اس فائن کے بعد یہ خبر آ چکی ہے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے خبر آ گئی ہے اور وہ ان کے لانڈے لپڑے پی ٹی آئی کے اور وہ کیا کر رہے ہیں میں نے ایسا کامیاب دورہ روس کبھی دیکھا نہیں پشاوری چپل پین کے خان بیٹھا وہ تھا پیوٹن کے ساتھ پاکستان کا مقام بلند ہو گیا پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اب مسئلے حل کرائے گا خان نے پاکستانیوں کا سرفخر سے بلند کر دیا یار یہ جوکر سالے پتہ نہیں یہ لانڈے لپڑے یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ انہوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا یا ان کے کوئی دوست نہیں ہے واقعی دوست تو ہوتے نہیں ہیں پھر اس طرح کے لوگوں یا چمچے ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں ابھی یہ چمچوں میں گھرے میں دشمن ان کو جب یہ ابھی حکومت آج کل کی بات آ گئی تو ان کو باقی تھپڑی پڑے پڑیں گے ان کو لوگ اگر تھپڑ نہ مانے راستے میں روک روک کے تشتت کی اوصلہ ابزائی نہیں ہو سکتی لیکن ان حرکتوں کا مجھے دوسرا جواب بتائیں کہ اے یہ جو اب یہ جو یعنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم بہت زبردست کامیان طورہ کر کے آ گئے روس کا اور پاکستانیوں کا سر جو ہے پوری دنیا میں سر سے جو ہے نا فخر سے بلند ہو گیا فیفٹی فائیو ملین ڈالر کا فائن کروا کے ٹھکوا کے نیشنل بینک آف پاکستان کو کس وقت جب فٹ اف کا اجلاس جا رہی ہے کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا جی ہم نے تو کمال کر دی ہے اب اس کا جواب مطلب آدمی ظاہر ہے آمن پر ساتھ جواب ہی دے گا لیکن ہر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا یہ لوگوں میں جائیں گے اس لیے میں بار بار ان کی سلامتی کی فکر لگ رہا تھی ان کو لوگ نہ مار دیں مطلب آنے سے بڑا جوتے ٹماتر نہ مارے ان کو اس طرح کی باتوں کے بعد ان کو ٹماتر اور جوتے نہیں پڑیں گے تو آپ بتائیے کیا ہوگا اوہ بھائی ادھر سے اٹیک ہو رہے ہیں بلوچستان کی طرف سے کشمیر کی طرف وہاں نہیں ایک ڈیویلپ ہو رہی ہے معاملہ جو میں پہلے رپورٹ کر چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے توبارہ دخل اندازی شروع ہو گئی یہ افغان سے بھی استعمال ہو رہی ہے فاٹ ایف کا اجلاس ہو رہا ہے یہ روس پنگا لے کر آگئے ہیں اور یہ اوپر سے ہمیں جنوانا ہو گیا آگے بلیک لسٹ پہ آپ چلے جائیں گے صرف سرویلنس اگر کرنی پڑی چوبیس گھنٹے تو بتائیں کہاں سے کریں گے یہ ہوتا ہے مطلب آپ کہیے کہ ایک جاہی ترکی بھائی بھائی کا نعرہ ہم سب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بھائی بند جتنے ہیں وہ سب کے سب اس وقت ایک طرف کھڑے ہیں دوسرا ہمارے جو وزیراعظم ہیں پاکستان کے وزیراعظم وہ اس وقت ایک وار کیپٹل میں کھڑے ہیں اور ان کی موجودگی میں روس نے حملے کا اعلان کیا ہے ایک اور سوبرنٹ کنٹری کے خلاف تو عام طور پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صحافتی اقدار کے حساب سے جب آپ کے ہاں کے مہمان آیا ہوتا ہے تو اس کی رسپیکٹ میں اور اس کی ڈگنیٹی میں کبھی اس قسم کا کوئی جو میزبان ملک ہوتا ہے اس قسم کا اگر کرنا بھی چاہ رہا ہو اس کا ارادہ بھی ہو تو اس وقت اس قسم کا اعلان نے کیا جاتا تو جنگ شروع ہو چکی ہے اور ہمارے یعنی اس وقت موسکو سے اس وقت جو ڈریکشنز ایو وار کی وہ جنج کنٹینیوسٹی جا رہی ہیں دوسری بات یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری اس وقت پوزیشن کیا ہے آپ نے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن کی بات سنی اس نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام ذمہ دار ملک ذمہ دار ڈیموکریٹک ملک ذمہ دار ڈیموکریٹک ملک جو ہیں وہ تمام اس وقت روس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے سوبرنٹ کنٹری کے خلاف جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں اپنی اس قسم کا جو جذبات کا اظہار کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے جو کہ دنیا بھر میں اس وقت ہو رہا تیسری بات دیکھئے میرے ملک کا اور روس کا ڈیرھ سو ملین کا آپس میں ٹریڈ ہے میرے ملک کا اور یکرین کا ساڑھے چار سو ملین کا ٹریڈ ہے تو کم از کم میں جب ان دونوں ملکوں کو آپس میں دیکھتا ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہماری ڈیپینڈنس یکرین پر ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں بہت کافی زیادہ ہے سگنفیکنٹ ہے روس سے بہت زیادہ ہے آچھا تو اب جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم روس کے ساتھ اوپن اپ ہونا چاہتے ہیں کھلنا چاہتے تھے لیکن جس طرح سے پریزیڈنٹ پورٹن پچھلے دس پندرہ سال میں تین دفعہ چار دفعہ اپنے دورے کو ملتوی کر چکا ہے بوجود مختلف جوجہات کی بنا پر یہ وقت ایسا تھا جہاں پر کے فورن پالسی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے اس کو پرائیم منسٹر کو بہتر ایڈوائز کرنا چاہیے تھا اور یہ دورہ ایک دو ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جاتا پورٹن پالسی اسٹیبلشمنٹ میں سے کون ہے جس نے وزیعظم کو دھکا دیا اس وقت ہم اگر آپ کو انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں میں آم زبان میں بات کروں تو ہم اس وقت انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے اندر مامو بن گئے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر کی موجودگی کے اندر ایک وہاں پہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا تو یہ اگر آپ اس میں سے کوئی آپ اچھائی ڈھونڈتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی جو مرضی سپن دے لیں آپ کے چینل کے اور بہت باقی جو چینل کے اس وقت بڑے قابل وہاں پر ہمارے جنرلس گئے ہوئے ہیں پانچ بجے آج شام کے پانچ بجے جو ان کے ریپورٹس تھی ان کا ٹون ڈیپرنٹ تھا وہ سپن والا ٹون تھا بائی لیٹرل ہے ہم یہ کریں گے ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں اور ساڑھے چھ بجے اور چھ بجے کے جو ریپورٹس تھی ان کے اندر ٹوٹی ڈیپرنٹ تھا کہ ہم کسی قسم کا کوئی سائن نہیں کریں گے معاہدہ کیوں کہ سینکشنڈ کنٹری ہے سینکشنڈ کنٹری کے ساتھ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو اتنے سارے جو انٹریسٹ ہیں اتنے سارے اور جو ہمارے فائنانشل معاملات ہیں ان کے اوپر فیٹف کا اس وقت اس وقت اجلاس ہونا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آپ کو گریلر سے نکالا جائے یا نہ نکالا جائے یا بلیک لس کر دیا جائے تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں اب مجھے بتائیے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے پترکار کس طریقے سے بول رہے ہیں کہ عمران خان اس سچویشن میں روس جا کر پوری طرح سے مامو بن چکے ہیں مامو کا آپ مطلب سمجھ سکتے ہو مامو کا مطلب یا بے وکوف یا کٹ گیا ہے یا مطلب کل ملا کے بے وکوف ہی بن چکے ہیں عمران خان تو اسی وارے میں بات ہو رہے ہیں یہاں پر پاکستانی میڈیا نے کلیرلی بول دیا ہے کہ روس دورے سے پاکستان کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے روس سے زیادہ بے پار پاکستان کا یوکرین کے ساتھ ہے ایسے میں یوکرین کو غلط میسج جائے گا اگر آپ اس ٹائم پر روس کا وزٹ کر رہے ہو اور روس وزٹ سے پاکستان کو آپ نے دیکھا ہے میں نے دوسری کلیپ بھی ڈالیا ہے کتنا جھٹکا لگا ہے پاکستان پر امریکہ کی ایک مطلب گاج گری ہے اور انہوں نے ایک لگایا ہے جرمانہ بینک پر تو وہ بھی ایک اتفاق ہے یا کیا بولیں یہ روس وزٹ کے کارن ہے اس کو کچھ ابھی بتائے نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ بھی ہوا ہے آپ کو بتا دو دوستو کہ امران خان رشیا جا کر چین جا کر سائد ایک نیا بلوک یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ اس طریقے کی حرکتیں کرنے والے تھے لیکن آپ خوبی پتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی کنٹری ہو چھوٹی کنٹری ہو کر آپ بڑے بڑے سپنے مت دیکھو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے بھارت ڈیل کرتا ہے رشیا سے ہتیار خریدتا ہے امریکہ کے ساتھ بھی رشتے ہیں ایران سے تیل خریدتا ہے تو یہ کیسے possible یہ انڈیا کے لئے ہی possible ہے کیونکہ وہ انڈیا ہے آپ پاکستان ہو آپ یہ سوچو بھی مت آپ کو بھی پتا ہے کہ روس سے ہتیار ہم نے کس طریقے سے لئے ہم پر پابندیاں بھی لگ سکتی تھی لیکن ایسا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ایران سے ہم تیل خریدتے رہے امریکہ کے پابندیوں کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا یہ ڈیپلومیٹک جیت ہے ہماری اور پاکستان کو سوچنا چھئے کہ انڈیا کی تل میں آپ کیا ہو اور یہ مس سوچو آپ ہمیشہ انڈیا سے اپنا کمپیر کر کے براوری کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے